اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک گزارش کروں گی کہ جو بھائی یا بہن عمل کرنا چاہتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اکیس دن کا عمل بہنیں جو ان سے ہیں شروع کر سکتی ہیں اور بھائی جو ہیں چالیس دن کا عمل لازم کیا کریں کیونکہ زیادہ جو رخانیت کی ضرورت بھائی لوگوں کو ہوتی ہے خواتین کے جب رخانیت کا مسئلہ آتا ہے تو خواتین میں رخانیت جو ہے بھائی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیابی اور کامیابی نہیں تاکہ میں آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں سہرِ غلاب سہرِ غلاب کا یہ عمل ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ گیارہ بار دروشی پڑھ کر اکتالیس بار گیارہ بار دروشی پڑھ کر اکتالیس بار جو آیات مبارکہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے سہرِ غلاب حاضر ہوگی اور آپ کے دائیں ہاتھوں پر وزن ڈالنا شروع کرے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کے بارہ بجے آپ اپنا مطلب کہ سوال کسی کاغذ پر لکھیں اور کاغذ کلم تکیے کے قریب ہی رکھ لیں گیارہ بار دروشی پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ سہرِ غلاب اور بحق کے سلیمان بی دعوت لے اسلام پڑھیں اور تکیے پر سر رکھ کر سو جائیں اور سے سن لیں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہ پیش آئیں کہ اپنا سوال اور کاغذ کلم تکیے کے قریب ہی رکھ لیں گیارہ بار دروشی پڑھیں اکتالیس مرتبہ آپ نے بولنا کیا ہے سہرِ غلاب بحق کے سلیمان بن دعوت علیہ السلام پڑھیں اور تکیے پر سر رکھ کر سو جائیں سہرِ غلاب حاضر ہو کر آپ کو سوتے میں اٹھائے گی یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہیں بہت خواہش ہیں کہ خواب میں ان کو کسی پری کی حاضری ہو اور آپ کو اٹھا کر جواب لکھائے گی یہ عمل بہت نایاب ہے آپ کر کے دیکھئے گا کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف بنچانا اور کتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میلے سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچنڈ جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچنڈ جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچنڈ جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سو طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتائیں جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کلائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے ٹور نیٹر میں جو میرا ٹکلائے گی یہ آپ کو حاضر کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترگیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی ترگیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سرکے بار پٹوانا موزے ویڈا بستر پر کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روچی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو تحیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کرے جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فیجب کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فیجب کی دعا وجالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہاں دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجیت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکو پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار دیتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی جو بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کاملہ بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئیڈی ساریٹی آپ تمام چیزیں سے پرغیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیگریٹ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حقہ آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ